ہیلو اسلام علیکم فرنس پیسے آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم بھی خیلیت سے ہیں کیسا گزر رہا ہے ماہ رمضان امید ہے خیلیت سے گزر رہا ہوگا نادلہ خیر کریں اچھی خوشوں والی خیر والی دائی آمین سلم آمین یہ دیکھیں ہم لوگ آج نکلے تھے گھر سے باہر تو میں وزٹ کراتی ہوں آپ لوگوں کو ریاستیٹی کا یہ ہم جا رہے ہیں روڈ سے ہم نے آج جانا ہے اٹھہیم مول تھوڑا گروسلی کا سامان کچھ ختم ہو گیا تھا کیونکہ افتار ہی ہے نا تو کچھ زیادہ سامان جلدی سے ختم ہو جاتا ہے تو روز چیزیں بنانے میں تو آج میں نے اس کے بابا سے بولا کہ آپ بچوں نے سب گھاڑی میں رہیں میں کچھ جا کے لاؤں گی کیونکہ وہ کچھ پر کچھ کم لے آتے ہیں پھر ہم لوگ یہ دیکھیں ہم لوگ یہ ہیں کہ دم ڈاول کے قریب تو میں ان سے بول رہی تھی تھوڑا اس کی قریب چلیں آج میں جو ہے نا قریب سے اس کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں اور ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں سے آج شیئر کرنی ہے یہاں کے خجور کے درخت یہ دیکھیں ہم بائی روڈ جیسے ہی جائیں گے ہر روڈ کے فتبات پر یہ دیکھیں سائیڈوں میں آپ کو خجور کے چھوٹے بڑے درخت نظر آئیں گے بہت ہی پیارے یہ لگتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے سے درختوں پر اتنی پیاری سی خجور لگی بھی ہوتی ہے گریم گریم سے بڑکے بنے ہوئے ہوتی ہیں جب یہ کچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پر باقی جو ہے نا ٹریز تو کم ہوتی ہیں صرف خجور کے ٹریز ہی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ ان پر خجور لگی بھی ہوتی ہے اور ایک سیزن میں پکتی بھی ہے جب اس کا سیزن آتا ہے پہلے گرین بڑکے ہوتی ہیں پھر یہ یلو اور ہاف خجور والے ڈوکے بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی میٹھی یہاں کی خجور ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھی ہم گندم ٹاور کی طریب پہنچ رہے ہیں یہ بہت مزے کی یہاں کی خجور ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اور تو ٹریز نہیں ہوتی اتنے زیادہ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خجور کی بنیاد رکھی ہے اور انہوں نے خجور کے درخت لگائے تھے تو یہاں پر اسی لئے ایک زیادہ سے زیادہ خجور کے باغات خجور کے درخت پوری سعودی اربی سٹی میں ہیں ہم لوگ باکہ میں مدیدہ میں جدہ میں جہاں بھی گئے ہیں ما شاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں خجور جہاں موجود ہیں جہاں تک بھی آپ کی نظر جائیں آپ روڈ پر جائیں آپ کو خجوری خجور نظر رائیں گی اور بہت پیاری ان پر اچھی خجور لگی بھی ہوتی ہے اتنی پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بھی ان کو انہوں نے اتنا اچھا کارٹ کے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے خجور کے درختوں کو بہت پیارے یہ لگتے ہیں یہ بائی روڈ جائیں آپ دو آپ دیکھیں اتنا اچھی یہ لوکیشن آتی ہے کہ بہت ساری خجور لگی ہوئی ہیں یہاں کے خجور بہت میٹھی ہوتی ہے اب جب گرمیے ہیں خجور کا سیزن ہے تو دیکھیں اتنے یلو کلر کے اور بکے ہوئے خجور کے ڈوکے مارکٹ میں بھی آتی ہیں اور ڈوکے بہت اچھے لگتی ہیں پاکستان میں بھی اچھے ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہاں تو دن کے حقوں سے خجور لگی نہیں ہے اس کا تو ایک الگ سے ہی ذائقہ ہے کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی کی رکھی ہوئی بنیاد ہے خجور کی تو اس کی تو کیا بات ہے حاصل طور پر ازوہ خجور جس میں ہر قسم کی مرض کے لیے شفاہ ہے لوگ آتے بھی ہیں ازوہ خجور یہاں سے بہت زیادہ لے جاتی ہیں کیونکہ اس کی تو جو گھٹی ہے اس میں بھی شفاہ ہے اس میں بھی بیماریوں کا علاج ہے یہ دیکھیں یہ خجور کی اتنے پیارے درخت ہیں انشاءاللہ آگے میں یہ دیکھیں گے ان کے لئے کام ہے آپ کو پھول آپ کو اس کی لوکیشن وہ مطلب ویڈیو آپ کو میں اس کی سینٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم لوگ ہیں سعودی اردبیا ریاض سٹی میں بہت بیوٹی تین ہے ریاض سٹی یہ دیکھیں اس کی پھولز بیرڈ یہ سب چیزیں ایک لیکن پھولی ہے بہت ابھی کیونکہ لکڑون کے وجہ سے اس کی کافی جگہ جو بند ہیں جیسے ہی لکڑون آکن ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ سے اس کے مال، چھوکن سینٹر اور زیادہ شیئر کروں گی چوڑیا گھر اور پارکز یہ سب چیزیں بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ ہے ریاض سٹی سعودی اردبیا یہ دیکھیں بچے میرے بہت ریاض سٹی ہیں ہم لانگ بڑائی پر نکلے ہیں تو بس بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ادھان کو بڑا شون کے گاڑی چلانے کا وہ کہتا ہے کب میں بڑا ہو جاؤں اور بابا کی طرح میں درائیب کروں اور گاڑی چلا ہوں سالہ ٹائم سٹائرنگ کے ساتھ حرکتیں کرنی ہوتی ہے اس نے جہاں بھی گاڑی پارک کریں اس نے بیٹھ کے گاڑی چلانی ہوتی ہے بس حالانکہ اس کو ہم نے گھر میں لے کے دیوی ہے گاڑی اس کی بھی آرٹومیٹک بچوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن نہیں اس گاڑی کا اس کو لگ سے ہی مزا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ خجور کے درخت دیکھیں اب ان سب پہ خجور کا وہ جو گرین گرین سا سیزن آتا ہے نا وہ چھوٹی خجوریں گرید گرین سے لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری گرین سی خجوریں اب ان پہ لگی ہوئی ہیں جیسے ہی یہ مطلب سیزن اس کا خجور کا بلکل پرفیکٹ ایک ٹائم آ جائے گا یہ بھی ساری پکنا شنو ہو جائیں گی اور ہم نے کبھی یہاں پہ دیکھا نہیں ہے ان کو روڈ سے اتارتے ہوئے خطور یہ دیکھیں یہ ہے ان کی ایک پاپولر ڈائمنڈ بلڈنگ یہ دیکھیں اس کی جو کنسٹریکشن کا کام ہے نا بلکل پورا اس ٹائل میں ہوا ہوا ہے کہ جیسے ڈائمنڈ بنے میں ہوں وہ بھی گلاسیز میں بہت خوبصورت یہ ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ نہیں ہے تو ہم روڈ پہ کہیں بھی گاڑی سٹوپ نہیں کر سکتے فائن ہے آ جاتا ہے فوراں گاڑی سٹوپ اگر ہم لوگ پارکنگ کے علاوہ کہیں بھی کریں تو ویسے بھی یہ ٹریفک رولز کے خلاف ہے کہیں پہ بھی گاڑی پارک کرنا تو ہم لوگوں کو خود ہی یہ چیزیں فالو کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہے ڈیا سٹی یہاں پہ تو کہہ سخت کا انہوں نے ہر چیز یہاں پہ فالو ہے مینرز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ٹریفک رولز ہو کوئی بھی مدد بھی اس کی سمکہ ہو تو یہاں پہ ہر چیز میں جو ہے نا مینرز سے چلتی ہے یہ دیکھیں یہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بہت ہی بخصورت ہے یہ روڈ یہ دیکھیں کتنا بیوٹی سے یہ جو ہے نا گلائی میں بنایا ہے بیوٹی سپلیز آتا ہے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں آگے ہم متہم پہ گئے پھر وہاں سے یہ میں نے گروسری شاپنگ کی یہ ازان کے لیے میں جیلی گھر بناتی ہوں تو یہ بھی لی پھر یہ فریزن کوئل لی یہ ان کو پسند دیں دونوں کو بابا بیٹے کو تو یہ میں نے پیفسیا لی ازان کے جوسس لیے ملک لیا تو ازان نیڈل ملک پیتا ہے تو ازان کا نیڈل ملک بھی لیا یہ شیمپو ختم تھی یہ بھی لی ٹیشیوز لیے کیونکہ روٹین میں ختم ہوتی رہتی ہیں چیزیں جنلی تو یہ دیکھیں یہ سارا سامان ہم نے لیا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا تو میں اٹھیں مال کی ویڈیو نہیں بنا سکی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ ازان کی چیزیں بھی میں لیتی ہوں اس کے چیپ بندیز چوکلیٹز اور پھر میں ایک باکس بنا کر یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کا باکس بنا لیتی ہوں جس میں اس کی ساری چیزیں میں اکٹھی رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا سارا سامان اکٹھا رکھتی ہوں تو میں اس کو اوپر سے کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جب بھی اس کی مردی یہ اٹھا کے کھا لیتا ہے اسی طرح میں اپنی ایکس بھی ایسے ہی رکھتی ہوں یہ دیکھیں میں اپنے ایڈز بھی ایسے باکس میں دار کر رکھتے ہیں کیونکہ سویز میں کمی ٹوٹ جائیں تو بہت دن بھی ان کی سمیل ہو جاتی ہے اس لیے میں ایڈ باکس لکھ لیا ویڈا میں ساری ایڈز میں اس میں سرک کرتے ہیں پھر رکھتے ہیں کیونکہ میری اعظام پر ایڈز نظر آ جائیں گے ان کے نیچے پھینک کے دکھتے ہیں یہ بولتا ہے ماما ٹوٹنگی نہیں ٹوٹنگی وہ تو ریل ایڈینا وہ تو ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کا باکس کا اوپر سے ڈھک کرنا گا تو ان کو ایزیلی سویز میں رکھ دیکھیں امید ہے آپ کو میری شیئرنگ پسند آگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا